دوستو گلکند کا سب سے پہلا فائدہ ہے توچہ کے لیے گلکند ایک پرکرتی طرح سے رکت کو شد کرتا ہے اور توچہ پر فوڑے، داگ، دھبے، بلیک ہیڈز، وائٹ ہیڈز اور کئی سمسے کو دور کرتا ہے یہ آپ کے رکت کو ساف کرتا ہے جس کے قانون توچہ کے رنگ کو بھی ساف کرنے مدد ملتی ہے اور توچہ سے جڑی جتنے بیماریاں ہیں انہیں دور کرنے میں یہ لابدھائک مانا گیا ہے اس کا دوسرا فائدہ کبج کے لیے ہے گلکند کبج کے لیے بہت فائدہ مند ہے ایک ارسط سے پتہ چلا ہے کہ مگنیشیم کا سیون کرنے سے کبج کی سمسیت دور ہو جاتی ہے کیونکہ یہ لیکسیٹیو نمک پر برباو کو پردرشت کرتا ہے اب گلکند میں مگنیشیم کی ماترہ پائی جاتی ہے جس کے کھانے سے کبج کی سمسیت دور ہو جاتی ہے اب کبج میں گلکند کیسے اور کتنا لیں تو اسے آپ یا تو دو چمچ کیسے ہی کھا رہیں یا پھر دہی میں دو چمچ گلکند ڈال کر لسی بنا کر بھی پیلیں یا شیک بنا کر کھا سکتی ہیں اس کا تیسرا فائدہ دوستو مو کے چھالوں کے لیے ہے مو کے چھالوں کے لیے بھی آپ گلکند کا سیون کر سکتے ہیں گلکند حالانکہ مو کے چھالے کے لیے اتنا ہانکرک نہیں ہوتا پر مو میں جلن بہت ہوتی ہے تو ہم کچھ بھی کھا نہیں پاتے تو اس کے لیے آپ گلکند کا سیون کریں وششکیوں کا ماننا ہے کہ مو کے چھالوں کو ویٹامین بی سے دور کیا جا سکتا ہے اب گلکند میں ویٹامین بی کی ماترہ موجود ہوتی ہے جو کہ چھالوں کو دور کرتی ہے ساتھ گلکند کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے جو چھالوں کے کارن مو میں ہونوالی جلن کو آرام پنچاتی ہے اور اس کا دوستو اگلا فائدہ ہے تھکان اور تناو کے لیے گلکند تھکان اور تناو کے لیے بہت فائدہ مند ہے گلکند ایک آئیرویدک ٹونک اور انٹی اکسیڈنٹس ہے جو تھکان جلن سستی ماس پیشوں میں درد مانسک تناو ان کو دور کرنے کام کرتا ہے گلکند کی تاثیر تھنڈی ہونے کے کارن یہ تنتر کا تنتر کو شانت کرتا ہے جس سے تناو میں آرام ملتا ہے ساتھی اور جا پرابت ہوتی ہے اس کا اگلا فائدہ آنکھوں کے لیے ہے دوستو گلکند آنکھوں کی روشنی بڑھانے میں مدد کرتا ہے اور ساتھ یہ گلکند کی تاثیر تھنڈی ہونے کارن یہ لال آنکھیں آنکھوں میں جلن آنکھوں کی سوجن جائے سمسے کو دور کرتا ہے گلکند کا اگلا فائدہ پرگننسی میں ہے گلکند پرگننسی میں بھی کھائے جانے والا فائدہ مند ہے اور آئیروید کے انصار گلکند کو گرب وستہ میں کھانے سے کوئی پرشانی نہیں ہے گرب وطیبہ ہلاؤں کو کبج کی سمسے زیادہ ہوتی ہے تو گلکند کے سیون سے یہ سمسے دور ہو جاتی ہے چونکہ یہ مل کو پتلا کر کے نکالنے میں مدد کرتا ہے اور ساتھ یہ گلکند میں چیندی کی ماترہ ہوتی ہے جو آنکھوں میں پانی کی ماترہ کو بنائی رکھتی ہے جس سے کبج دور ہوتی ہے اور گلکند کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے جو پیٹ میں تھنڈک پیدا کرتی ہے اس کا اگلا فائدہ ہے وزن گھٹانے کے لیے گلکند وزن کو کم کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہے کیونکہ گلاب میں موجود لیکسیٹیو اور ڈیوریٹیک گن میٹاپولیزن کو تیج کرنے مدد کرتے ہیں میٹاپولیزن تیج ہوگا تو شریر میں کلوری کی ماترہ کم ہونے لگتی ہے جس سے وزن کم ہوتا ہے وزن کم کرنے کے لیے کئی لوگ گلاب کا پانی بھی پیتے ہیں گلاب کی پنکھڑی ڈال کر اسے اُبال کر پینے سے بھی وزن کم کیا جا سکتا ہے اس کا اگلا فائدہ ہے گرمیوں میں پسینہ زیادہ آتا ہے اس سے چھٹکارہ پانے کے لیے دوستو جس کارن شریر چپ چپا اور بدبودار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آپ گلکند کھانا شروع کر دیں اس سے پسینہ سے کابیاتک نجات مل جائے گی اس کا اگلا فائدہ پیٹ کے لیے ہے پیٹ کی سمسے کے لیے بھی گلکند بہت فائدہ مند ہے کئی لوگوں کو پیٹ میں گیس کی سمسے ہوتی ہے جس سے اپچ پیٹ میں مروڑ جلن سردرد یہ جیسی پرشانی ہونے لگتی ہیں تو اس کے لیے آپ گلکند کا سیون کر سکتے ہیں اور گلکند پاچند انتر کو صدارنے اور کبج کو ٹھیک کرنا کام کرتا ہے جس سے کبج کی سمسیات دور ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی اس میں ویٹامین بی ویٹامین سی اور ویٹامین ای ہوتا ہے جو کی پیٹ کے لیے بہت ہی اچھے ہیں اس کا اگلا فائدہ یاد داست کو بڑھانے کے لیے ہے اگر آپ کی یاد داست کمجور ہے تو آپ گلکند کھائیں کہ گلکند بھی انٹی اکسیڈنٹس گن پائی جاتے ہیں اور ایک رسارچ میں آپ پایا گیا ہے کہ انٹی اکسیڈنٹس یاد داست کو تیج کرنے میں لاب کاری ہیں اس کا اگلا فائدہ بچوں کے لیے ہے اکثر گرمیوں میں بچوں کو جیادہ شریعت کو جیادہ گرمی لگتی ہے جس سے بچوں کو ناک میں خون نکلنے کی سمسیہ ہو جاتی ہے تو آپ گرمیوں میں بچوں کو گلکند کا سیون کرائیں گلکند کی تاثیر ٹھنڈے ہوتی ہے جس سے بچوں کا شریعت ٹھنڈا رہے گا اور خون نکلنے کی سمسیہ دور ہو جائے گی یہ ہائی بی پی والے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے اس کے سیون سے ہائی بی پی کی سمسیہ چھٹکارا پائے جا سکتا ہے پین کیلر لینے والوں کو جو نقصان ہوتا ہے اس سے بچنے کے لیے آپ گلکند کا سیون کریں گرمیوں میں لوگ کی سمسیہ ہوتی ہے تو گلکند کا سیون سے لوگ کی سمسیہ سے نجات پا سکتی ہیں شریعت درد رہتا ہے تو گلکند کے سیون سے شریعت درد کو دور کر سکتے ہیں اور گلکند سے بواسر کا علاج بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو دوستو یہ تھے گلکند کے فائدے گلکند کے فائدوں کے ساتھ اب نقصان ہیں جو ان کو بھی آپ کے لیے جاننا بہت جروری ہے ویسے تو گلکند کے کوئی خاص نقصان نہیں ہے پر کچھ بھی سمیت ماتر سے جیدہ اگر کھا لیں تو اس کے فائدے نقصانیں بدل سکتی ہیں شگر کے مریض کو زیادہ ماتر میں گلکند کا سیون نہیں کرنا چاہیے کوئی گلکند میں شکر کی ماترہ ادھیک ہوتی ہے جو شگر کے مریض ہیں وہ گھر میں بنا گلکند ہی کھائیں تو اچھا رہے گا کیونکہ باہر کے گلکند میں چینی ہوتی ہے آپ گھر میں چینی کی بجائے شگر فری چینی کا استعمال کر سکتے ہیں اور جو گلاب ہوتے ہیں یہ وجن کم کرنے کے لئے بہت اچھے ہیں پر گلکند میں چینی ہوتی ہے تو زیادہ سیون سے وجن بڑھ بھی سکتا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ گلکند کتنا اور کیسے کھانا چاہیے تو آج ہم آپ کو یہ بیدا جاتے ہیں جس سے آپ کو نقصان نہیں آپ کو فائدہ ہی ملے گا دوستو گلکند کا سیون کتنا کرنا چاہیے آپ رجانہ دو چمچ کر سکتے ہیں اب آپ چاہیں تو ایک چمچ صبح کھائیں اور ایک چمچ رات کو یا پھر آپ دو چمچ ساتھ میں بھی کھا سکتے ہیں اور اگر کوئی پندرہ سال سے چھوٹے بچے ہیں ان کو آپ نے دینا ہے تو اس کو ایک چمچ ہی دیں اب جانے گے گلکند کیسے کھائے جائیں اور اسے کسی بھی طرح سے دوستو کھا سکتے ہیں بس سر جانا کھانا ہے آپ کھانا کھانے کے بعد گلکند لسی بنا کر پی سکتے ہیں گلکند شیک یا سموٹھی بنا کر بھی پیا جا سکتا ہے رات کو کھانے کے بعد ایسے بھی گلکند کھا سکتے ہیں یا موت فریشنر رہے کام بھی کرے گا اور باقی گلکند کی فائدہ آپ جانی چکے ہیں آپ اسے کسی مٹھائی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں گلکند کو پانی میں ڈال کر پیا جا سکتا ہے اور آپ چاہیں اسے ویسے ہی کھا لیں تو دوستو یہ تھی گلکند کے بارے میں جانکاری امید ہے آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہوگی تو اپنے دوستوں میتروں کے ساتھ اس کو شیئر جرور کریں تاکہ وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا ساتھ ملے کے بیل آئیکن کے بھی دبا دینا تاکہ نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں اب اپنے دوست کو اجازت دیجئے پھر ملتے کے لئے ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لئے نمشکار دھنے والد